نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جنبھاپنا ٹائمز آپ کے ساتھ میں ہوں انکیتہ اسرائیل حماس کے بیٹ جاری پونی جنگ کا آج چوتھا دن ہے حماس کے حملے کا اسرائیل موہ توڑ جواب دی رہا ہے اس یودھ میں سولہ سو سے زیادہ لوگ اب تک جان گوا چکے ہیں اس بیچ اسرائیل اور حماس کے بیٹ چل رہی یودھ کو لے کر چوکہ دینے والی بات سامنے آئی ہے خبر ہے کہ پلستینی چرمپنتی سنگٹھن حماس کے حملے کے بارے میں اسرائیل کے پی ایم بینجمن نتنیاہوں کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا ریپورٹ کے مطابق ایجپ کے خوفیہ ویبھا کے پرموک ابباز کامیل نے اس حملے کے تقریباً دس دن پہلے ہی نتنیاہوں کو چیتابنی دی تھی لیکن انہوں نے اسے اگنور کر دیا خوفیہ ادھکاری دوارہ بتایا گیا تھا اسرائیل نے گازہ کے بجائے ویسٹ بینک پر ہی صرف دھیان کنڈرد کیا مرسر کے سوتروں کے مطابق یہ نٹ میں لکھا ہے کہ اس چیتابنی کے بعد نتنیاہوں کا جواب تھا کہ آئی ڈی ایف بل ویسٹ بینک میں آتنگ سے لڑنے پر دھیان دے رہا ہے جہاں اسرائیل کے خلاف گھا تک حملے کیے جا رہے تھے اگر پی ایم نتنیاہوں اس چیتابنی کو گم گھیرتہ سے لیتے تو شاید آج اسرائیل میں اتنی بڑی تباہی نہیں ہوتی اور جان گوانے والے اسرائیل کے سیکڑو ناغرگ بھی آج زندہ ہوتے یہ حملے اتنے ودفن سکتے کہ دیکھتے ہی دیکھتے سیکڑو لوگوں کی جان چلی گئی حماس نے ایک کے بعد ایک ہزاروں مسائلوں سے اسرائیل پر دھاوہ بول دیا تھا جب آپ نے اسرائیل نے بھی پلسطین کے خلاف یدھک اعلان کر دیا اور حماس کے ٹھگانوں پر تابر توڑ حملے بولے سماچار ایجنسی ایسوسی ایٹ پریس کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کی حماس سوارہ کیے جانے والے حملے کی سوچنا پہلے ہی دے دی گئی تھی لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا یہ نٹ کی ریپورٹ کے مطابق مصر کے خوفیہ ویبھاگ کے پرموک ابباز کامیل نے گازہ کے آس پاس کچھ آسامانی اور بھائیانک آپریشن ہونے کی بات کہی تھی حالانکہ مصر کی چیتابنی کو لے کر پردھار منصری بینجامین نتیاہو کے کاریالے سے جواب بھی آ گیا ہے ریپورٹ کو اسرائیلی پی ایم کے کاریالے نے بلکل جھوٹ قرار دیا ہے اسرائیل پی ایم کاریالے نے ایکس پر لکھا پردھار منصری بینجامین نتیاہو کو مصر سے پہلے ہی ایک سندیش ملا تھا اور یہ ریپورٹ پوری طرح سے غلط ہے مصر سے پہلے سے کوئی سندیش نہیں ملا اور پردھار منصری نے سرکار کے گٹھن کے بعد سے مصر کے پوفیا پرمک کے ساتھ نہ تو پرتیقش اور نہ ہی آپ پرتیقش روپ سے بات کی ہے اور نہ ہی ملاقات کی ہے یہ پوری طرح سے فرضی خبر ہے اس بیچ اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گازہ کے بارڈر پر قبضہ کر لیا ہے سوموار کو اسرائیل کے رکشہ منصری نے پوری گازہ پٹی پر قبضے کا عدیش دیا تھا اس کے بعد اسرائیل سینہ نے رات بھر گازہ میں دو سو جگہوں کو نشانہ بنایا جس میں اب تک حماس کے سولہ سو لڑا کے مارے جا چکے ہیں جس میں اب تک حماس کے پندر سو لڑا کے مارے جا چکے ہیں تو وہیں اسرائیل کے قریب 123 سینکوں کی موت ہو چکی ہے حماس نے دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل سے پکڑے قریب دیر سو بندکوں کی ہتیا کر دے گا اسرائیل کے پی ایم بینجمن نتیاہو نے کہا کہ حماس نے ہم پر حملہ کر کے سب سے بڑی غلطی کی ہے ہم اس کی ایسی قیمت پسولیں گے جسے حماس اور اسرائیل کی باقی دشمنوں کی پیڑیاں دشکوں تک یاد رکھے گی تو اسے لے کر آپ کی کیا رائے ہیں ضرور بتائیے جڑے رہیے جنپاپنا ٹائمز کے ساتھ نمسکار